یا شہر البرکات یا رمضان قرآن کریم کی اس رمضان مبارک میں تلاوت ہوتی ہے اس کی برکتوں سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں اگر قرآن کریم اپنے معنی کے ساتھ پڑا جائے تو اس کا اور اثر ہوتا ہے میری کوشش ہوگی کہ رمضان مبارک میں ہر روز قرآن کی ایک یا دو آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں آج جس قرآن کی آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورة العنقبوت کی آیت ہے یہ اکیس میں پارے میں سورة العنقبوت کی آخری آیت ہے آیہ نمبر سکسٹین آئین اور رمضان مبارک کے اعتبار سے بہت ہی پیاری ہے ویسے تو اس آیت کے اوپر آپ ساری زندگی اپنی گزار سکتے ہیں اس آیت کا تعلق ہے خاص طور پر رمضان سے اس طرح کے رمضان میں ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تقوے کو اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہوں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس آیت کا تعلق بھی اسی کوشش سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اور وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں ہماری خاطر ہمیں پانے کو ہماری راہوں میں ہمارا قرب حاصل کرنے کو تقوی حاصل کرنے کو تاکہ اپنے رب کے ہاں مقبول ہو جائے ان کی کوششیں ہماری معرفت کے لئے ہوتی ہیں تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا جَاهَدُوا بَمَعنی جد و جہد فینا ہمارے راستے میں ہمارے لئے تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ پھر ہم بھی ایسے کوشش کرنے والوں کو ہدایت کے راستے ضرور دکھاتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور وہ راستے دکھاتے ہیں جو انہیں ہم تک لے آتے ہیں اپنے رب تک لے آتے ہیں جو ان کا پروردگار ہے جو ان کا پالنہار ہے جو ان کا الہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان تک وہ راستہ پا اللہ تک وہ راستہ پا لیتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تک راستہ پانے کی جد و جہد اور کوشش میں لگے رہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو نیکوں کارہ ہیں تو اللہ کے راستے میں محنت کرو اللہ کو پانے میں محنت کرو اللہ تعالی وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ غفور ہے اور میری ہم سب کی مدد فرماتا ہے اور ہر معاملے میں اسی سے مانگو وہی دینے والا ہے اور اللہ تعالی کے لیے اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرو اللہ تعالی اپنا قرب آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے اللہ تعالی ان معرفت کے ابواب کو آپ کے لیے اور میرے لیے کھولے تاکہ ہم اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوں اور ہمارے تمام آمال کو وہ قبول فرمائے وَمَعَ الَيْنَا اللہ البلاق